اسلام کی دعوت کے وقت دنیا کے حالات اسلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی اصل بنیاد توحید ہے لیکن یہی وہ روشنی ہے جسے اس وقت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا محروم تھی توحید کے صحیح تصور سے انسانی ذہن خالی تھے یہ صحیح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحیح اسلام کے دائی بے شمار آ چکے تھے اور زبین کا ہر آباد علاقہ توحید خالیس کے پیام سے سرفراز ہو چکا تھا لیکن انسانیت کی بدنصیبی کے اس نے اس سبق کو بھلا دیا تھا اور اپنے خواہشات کے مطابق چاند، سورج، ستاروں، جنوں، فرشتوں دیوی دیوتاؤں، پہاڑوں، دریاؤں، جانوروں، انسانوں اور ناجانے کن کن کو علوہیت میں شریک کر لیا تھا اور اب انسان ایک کی بندگی میں سکون پانے کے بجائے بے شمار معبودوں کے چکر میں فسا ہوا تھا اس وقت سیاسی اعتبار سے دو اہم طاقتیں موجود تھی فارس اور روم فارس کا مذہب مجوسیت تھا جو عراق سے لے کر ہندوستان کے سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا روم کا مذہب عیسائیت تھا جو یوروپ، ایشیا اور آفریخہ کو گھیرے ہوئے تھا لیکن ان کے علاوہ مذہبی اعتبار سے یہودی اور ہندو بھی اہمیت رکھتے تھے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ صداقت کا دعوی تھا ایران میں ستاروں کی پوجہ عام تھی اس کے علاوہ بادشاہ اور عمرہ بھی درجہ بہ درجہ رائعہ کا خدا اور دیوتا تھے ان کے خدائی کے گید گائے جاتے تھے غرض یہ کہ پورا ملک توہید کے تصور سے خالی تھا یونان کے زوال کے بعد روم کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی لیکن چھٹی صدی اس وی کے خاتمے پر یہی حکومت اپنی پستی کے آخری نقطے تک پہنچ چکی تھی حکومت کی بدنظمی دشمن کا خوف ملک کے اندر بدامنی اخلاق کی انتہائی گراوٹ عائش پرستی کی انتہا غرض یہ کہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں پیدا نہ ہو گئی ہو مذہبی اعتبار سے کچھ لوگ تو ستاروں اور دیوتاؤں کے بتوں کی پرستش میں مصروف تھے لیکن جن لوگوں نے عیسائی مذہب خبول کر لیا تھا وہ بھی توہید کے تصور سے خالی ہو گئے تھے وہ باپ بیٹا روح الخدوس اور مریم کی خدائی کے معتقیت تھے سنکڑو مذہبی فرخے بن گئے تھے اور یہ سب آپس میں لڑتے رہتے تھے خبر پرستی عام تھی پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے پوپو نے اور ان کے بعد درجہ بعد درجہ مذہبی اہدے داروں نے اپنی جگہ شہن شاہنا بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے حرام و حلال کے اختیارات ان کو حاصل تھے اور ان کا خوال خدا کا خوال سمجھا جاتا تھا دینداری کا اونچہ تصور رہبانیت اور دنیا کو چھوڑ دینا تھا ہر خسم کے آرام و آسائش سے جسم کو محروم رکھنا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا موسیقی